اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اگلے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بازو میں بنی گھنٹی کو بھی ضرور دمائیں ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور چینل لبا کے گھرے لوں نسخے دوستوں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کھونی اور بادی باواسیر کے تعلق سے الگ الگ نسخہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں لیکن دوستوں یہ بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد اگر آپ نے اپنے کھان پان میں احتیاط سے کام نہیں لیا تو آگے چل کر آپ کو پھر سے اس بیماری کا مو دیکھنا پڑ سکتا ہے اس لئے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس بیماری میں آپ کو کون کونسی چیزیں کھانا ہے اور کون کونسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو دوستوں اگر آپ نے اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کے حساب سے اپنا کھان پان کر لیا تو آپ یقین مانو پھر کبھی آپ کو اس بیماری کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا اب دوستوں جن لوگوں کو یہ بیماری اب تک نہیں ہوئی ہے تو میں ان لوگوں کے لئے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو میں بتائی گئے طریقے سے اپنے کھان پان میں بدلاؤ کر لیا تو آپ کو یہ بیماری زندگی میں کبھی نہیں ہوگی تو دوستوں باواصیر کے تعلق سے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے تو اس بیماری کی اصل وجہ ہے کانسٹیپیشن مطلب کبز یعنی پیٹ پوری طرح سے ساف نہ ہونا تو پیٹ ساف کرنے کے تعلق سے میرے چینل پہ ایک ویڈیو پہلے سے ہی ہے جس میں میں نے کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے نسخے کے علاوہ اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاوس کر کے پہلے میری اس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باوسیر کے مریض کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے تو دوستوں کھانے پینے کے تعلق سے یہ ایک سیمپل سی بات آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ آپ کو صرف وہی چیزیں کھانی ہیں جو جلدی سے اور آسانی سے حضم ہو جاتی ہیں اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سی چیز جلدی اور آسانی سے حضم ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی ایک سیمپل سی بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ آپ کو بس وہی چیزیں کھانی ہیں جن میں فائبر زیادہ پایا جاتا ہے اور پروٹین اسٹارچ کم ہوتا ہے یہاں پر میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پروٹین بلکل کھانا ہی نہیں ہے بلکہ پروٹین بھی آپ کو کھانا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں تو اب اگر میں اناج کی بات کروں تو اس میں آپ گہوں جوار کی روٹی چوکر سمیت چاول، ارہر کی دال، رازمہ اور دلیا وغیرہ کھا سکتے ہیں اسی طرح پھلوں میں آپ انجیر، انار، کیلا، سیب، سنترہ، آم، پیرز، پیچ، آنلا، پپییا اور امرود وغیرہ کھا سکتے ہیں اسی طرح سبزیوں میں آپ پالک، پرور، تُرائی، چولائی، ٹماٹر، گاجر، چکندر اور مولی وغیرہ کھا سکتے ہیں اسی طرح نانویج میں آپ مچھلی، جھینگا اور چکن وغیرہ کبھی کبھار تھوڑا کھا سکتے ہیں تو دوستو کل ملا کر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سبزیوں میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے پالک اور پھلوں میں پپییا اور امرود کا زیادہ سے زیادہ سیون کریں کیونکہ یہ سستہ بھی ہوتا ہے اور یہ آپ کے بواصیر کو ٹھیک کرنے میں بہت مددگار ہوتا ہے اس کے علاوہ روزانہ دس سے بارہ گلاس پانی پینہ بھی اس بیماری کو ٹھیک کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے اب چلیے بات کرتے ہیں کہ بواصیر میں کون کونسی چیزیں آپ کے لیے نقصاندہ ہیں اور وہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے تو اگر اناج کی بات کریں تو اس میں میدے سے بنی چیزوں سے آپ کو سختی سے پرہیس کرنا چاہیے جیسے کی بریڈ، ٹوست، پاستہ، نوڈلز اور میگی وغیرہ اسی طرح سبزی میں بیگن اور آلو سے آپ کو بچنا چاہیے اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کھانی چاہیے جو پیکٹ والی ہوتی ہیں میرا یہاں مطلب ہے پروسیسٹ فوڈ اسی طرح پروسیسٹ شگر اور زیادہ میٹھی چیزوں سے بھی آپ کو بہت بچنا چاہیے جیسے کی شکر اور کولڈرنگ وغیرہ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیری پروڈکٹ میں چیز اور لسی وغیرہ بھی نہیں کھانی چاہیے اسی طرح اگر آپ کو بواسیر کی تکلیف زیادہ ہے تو نانویج میں آپ کو ریڈ میٹ اور انڈے وغیرہ سے کچھ دن بچنا چاہیے جب تک آپ کو اس دیماری سے تھوڑی راحت نہ مل جائے اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ مسالے اور چٹپٹی چیزوں کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ نشیلی چیزیں جیسے گھٹکہ، پان، بیڑی اور سگریٹ وغیرہ سے بھی ضرور بچیں تو دوستوں یہ تھی وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ بواسیر میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں اگر آپ نے ان تمام باتوں کو آج سے ہی فالو کرنا شروع کر دیا تو اگر آپ کوئی بیماری ہے تو جلدی ہی آپ کو اس سے راحت مل جائے گی اور اگر آپ کو یہ بیماری نہیں ہے تو پوری زندگی آپ کو یہ بیماری کبھی نہیں ہوگی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں باکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان گھرے لنسخوں سے فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن پانے کے لیے بازو میں بنی گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تھینکیو فور واشنگ